چینی شاعری پر قلم اٹھانے سے پہلے میں آپ پر وادح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں چینی نہیں جانتا مگر اس بات کا مجھے چندہ افسوس نہیں کیونکہ اگر میں چینی نہیں جانتا تو آپ کب جانتے ہیں چینی تمدن چینی لٹریچر چینی تہذیب سے میری واقفیت صرف دو چیزوں کی وساطت سے ہوتی ہے ان میں سے ایک تو کی چینی کا پیالہ جو میں نے پچھلے سال آل انڈیا نمائش سے خریدا تھا اور دوسری ہے ایک چینی تصویر جس میں ایک چینی شہدادی میں اسے شہدادی ہی کہوں گا ایک کتے کی طرف آنکھیں پھال پھال کر دیکھ رہی ہے بہرحال آپ کو ان چیزوں سے کیا مطلب آپ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چین کا سب سے بڑا شاعر کون ہے اور چین میں اس وقت کتنے شاعر ہیں تو لیجئے چین کا سب سے بڑا شاعر شین شے شک ہے اور چین میں اس وقت ہزاروں شاعر ہیں بلا مبالغہ چین کا بچہ بچہ شیر کہتا اور سمجھتا ہے اگر میں ان تمام شاعروں کے نام لکھ دوں تو آپ یقیناً حیران ہو جائیں اور اگر میں ان کے مطبوعات کی فہرست بھی شامل کر دوں تو آپ کی حیرانی پریشانی میں تبدیل ہو جائے مگر میرا مقصد آپ کو حیران یا پریشان کرنا نہیں میرا مطلب تو آپ کا چینی شاعری سے تعرف کرانا ہے چینی شاعروں کے نام یاد کرنے کا ایک نہایت سہل طریقہ مجھے یاد ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان چھے ساتھ لفظوں کو یاد کر لیں پانگ شانگ ٹانگ شک بک ٹین شین اب انہی لفظوں کے حیر پھیر اور امتداج سے چین کے ہر ایک چھوٹے اور بڑے شاعر کا نام بن سکتا ہے مثلاً اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ چین کا سب سے بڑا رومانی شاعر کون ہے تو آپ فوراں کہہ دیجئے ٹین بک بک چین کا سب سے بڑا انقلابی شاعر کون ہے شین ٹانگ ٹانگ اقتصادی شاعر شک ٹین ٹانگ اچھا آپ کی ایک مشکل تو حل ہوئی اب آگے چلیے یقین انہ آپ اس بات کے جاننے کے خواہش مند ہیں کی چینی شاعر کن چیزوں کو شاعری کا موضوع بناتے ہیں اور ان کے کلام کی کیا خصوصیات ہیں تو سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے بوجھے کی چینی شاعر عموماً پھولوں جھیلوں سمندروں اور سانپوں کے مطالق لکھتے ہیں مثلاً چین ٹین ٹانگ کو ہی لیجئے اپنے تعدہ مجموعے کلام میں اس نے سوائے سانپوں کے کسی اور چیز کا ذکر تک نہیں کیا مثال کے طور پر اس نظم کو لیجئے آہاں جھیل کے سنہرے پانی پر سانپ ناچ رہا ہے کیا دلکش ندارہ ہے کاش ہم سب سانپ ہوتے مگر آپ یہ نہ سمجھئے کہ شین ٹین ٹانگ سوائے سانپوں کے کسی اور چیز پر لکھی نہیں سکتا اس نے میڈکوں چونہوں اور مچھروں پر بھی لا تعداد نظمیں لکھی ہیں خیر یہ تو ایک جملہ مترضہ تھا دوسری بات چینی شاعری کے مطالق یہ ہے کہ چینی شاعر عجیب و غریب استعارے نادر الوجود ترکیبیں اور نہایت دلکش تشبیحیں استعمال کرتے ہیں مثلاً چین شاعر ایک جگہ لکھتا ہے میری محبوبہ کی آنکھیں سبز ہیں شفتالو کے پتوں کی طرح اس کے دانت تید ہیں تلوار کی طرح اور آدھی کی طرح اس کے بال سیاہ ہیں اور قد دیوار چین سے اونچا ہے آپ نے کالی نیلی اور پیلی آنکھیں تو دیکھی اور سنی ہوں گی مگر سبز آنکھیں تو صرف شین شان کے کلام ہی میں پائی جاتی ہیں اور محبوبہ کے داتوں کو کس چیز سے تشبیح دی ہے جزاک اللہ صاحب یہ چین ہے چین اور سنیے پانگ پانگ ٹین لکھتی ہیں سورج کی تھنڈی تھنڈی کرنے مجھے بیچین کر رہی ہیں خیضہ آگئی ترہ ترہ کے پھول کھلے بلبل گا رہی ہے مگروف مجھے کس قدر بھوک لگ رہی ہے احیران ہونے کی کوئی بات نہیں چین میں یا یوں کہیے چینی شاعری میں ہر ایک چیز ممکن ہے اور یہی تو چینی شاعری کی خوبی ہے ہمارے یہاں بہار میں پھول کھلتے ہیں مگر چینی شاعروں کا تخیل دیکھئے کی خیضہ میں پھول کھلوا دیئے اور پھر سورج کی تھنڈی کرنے قلم توڑ کے رکھ دیا ہے چینی شاعر پھولوں کے بہت دلدادہ ہوتے ہیں ایک شاعر لکھتا ہے مجھے نیلو فر کے پھول لا دو اور ہاں نرگیس چبیلی اور گلاب بھی کیا تم نے نہیں سنا مجھے نیلو فر کے پھول درکار ہیں کہیں سوسن نہ لے آنا بے وقوف مجھے چاہیے صرف نرگیس چبیلی اور گلاب اچھا ٹھہرو آج مت لانا مجھے آج زکام ہے آخری مصرے میں شاعر نے حقیقت نگاری کو کس میراج پر پہنچایا ہے وہ اس کا ہی حصہ ہے کاش ہمارے نوجوان ہندوستانی شاعر کچھ چینی شاعروں سے سیکھتے ذرا غور فرمائیے شاعر پھول مگوانا چاہتا ہے مگر یک لخت اس کو خیال آتا ہے کہ اسے زکام ہے پھر پھول مگوانے کا فائدہ ہی کیا پھر کبھی صحیح شاعر کہتا ہے اور نظم کو اس رنگین مصرے پر کی مجھے آج زکام ہے ختم کر دیتا ہے اظہارِ عشق میں چینی شاعروں کا کوئی ہمپلہ نہیں وہ دقیق سے صدیق نفسیاتی مسائل کو نہایت خوش اسلوبی سیادہ کر جاتے ہیں اس طرح کی بیچارے ہندوستانی شاعر متقتے رہ جاتے ہیں مثلاً شینگ ٹانگ شک کو لیجئے لکھتا ہے کل میں نے خودکشی کرنے کی ٹھانی میں نے زہر خریدا میں سمندر کے کنارے پر گیا میں نے اپنے کپڑوں پر پٹرول ڈالا میں زہر کی گولی کھا کر اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر سمندر میں کود جانا چاہتا تھا کیمان مجھے خیال آیا کی وہ مٹھائی جو تمہاری بہن نے تم کو بھیجی تھی میرے مرنے کے بعد تم اکیلی ہی کھا جاؤ گی میں نے خودکشی کا خیال ترک کر دیا اور سیدھا گھر چلا آیا کیوں صاحب دیکھا اپنے چینی شاعری کا کمال شاعر خودکشی پر آمادہ تھا اس نے بیق وقت تین مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا مسمم ارادہ کر لیا تھا مگر اچانک جبکہ وہ دنیا کی ہر ایک چیز سے کنارہ کشی کر کے زہر کھا کر کپڑوں کو آگ لگا کر سمندر میں کودنا چاہتا تھا اسے ایک ایسی چیز یاد آئی جس نے اس کے دماغ میں عجیب حیجان پیدا کر دیا مٹھائی اور پھر اس پر یہ پریشان کن خیال کی اس کی بیوی اسے اکیلی کھا جائے گی یہ ہے نفسیاتی شاعری چینی شاعر انسانی دماغ کی امیق گہرائیوں میں جس خوبی سے اتر سکتا ہے وہ صرف نفسیات کے ماہر ہی جان سکتے ہیں اب صرف ایک اور بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے اور پھر آپ چینی شاعری کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے وہ بات یہ ہے کہ چینی شاعر بعض دفعہ اپنے شیروں میں اور کئی دفعہ اپنے غدلوں میں ہندوستانی شاعروں کے تخیل کی ترجمانی کرتا ہے مثلاً پوہانگ لی ایک جگہ لکھتا ہے اے میرے محبوب تمہاری گلی میں آنا کس طرح چھوڑ دوں کیونکہ یہ تو ایک عمر بھر کی عادت ہو چکی ہے اب آپ میں سے جنہوں نے کلام حالی کا مطالعہ کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ شیر حضرت حالی کے مشہور شیر چھٹتے چھٹتے ہی چھٹے گا اس گلی میں جانا عادت اور وہ بھی عمر بھر کی عادت کا مماسل ہے ایک اور جگہ یہی شاعر لکھتا ہے صرف وہی شخص نید کا لطف اٹھا سکتا ہے جس کے بازوں پر تمہاری ظلفیں پریشان ہو جاتی ہیں اب یہ شیر آپ کو غالب کے مشہور شیر نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں جس کے بازوں پر تیری ظلفیں پریشان ہو گئیں کی یاد دلاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پوہانگلی غالب کی شاعری سے نہایت متاثر ہوا ہے کمبخت ٹانگ ٹانگ نے علامہ اقبال کی مشہور ندم اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کا پورا ترجمہ کر ڈالا ہے لکھتا ہے کی جس کھیت سے کاشتکار کو روٹی نہیں ملتی اس کے ہر ایک خوش ہے گندم کو جلا دو چین کا مشہور شاعر بھک بھک جو کی شاعر ہونے کے علاوہ ذریف بھی ہے اپنے ملک کے نوجوانوں کی مغرب پرستی کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھتا ہے افسوس کی چین کے نوجوان مغرب کے دلدادہ ہو گئے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کی مغرب میں تمام برطن بل لور کے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں سب چینی کے غور کیجئے بھک بھک کا تخیل علامہ اقبال کے تخیل کے کس قدر نزدیک پرواز کر رہا ہے جو بات بھک بھک نے آج کہی وہ ہندوستان کے شاعر نے بیس برس پہلے ہمارے ذہن نشی کرا دی ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاتکا ہے وہاں کنٹر سب بل لوری ہیں یا ایک پرانا مٹکہ ہے مگر اب زیادہ مثالیں دینے کا فائدہ آپ میرا مطلب تو سمجھ گئے ہیں اور اگر نہیں سمجھے تو آپ میری کتاب چینی شاعری جس کے ساتھ علامہ بھک بھک اور ان کے بڑے بھائی علامہ بھک بھک کا بصیرت افروز دی باچہ شامل ہے خرید کر پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آپ کا دماغ چکرا جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ ہندوستانی شاعری چینی شاعری کے سامنے اس طرح معلوم ہوتی ہے جس طرح ہندوستانی مٹی کا پیالہ چینی پیالہ کے سامنے وہ چینی کا پیالہ جو میں نے آل انڈیا نمائش سے خریدا تھا موسیقی 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 موسیقی